میرے پیارے پیارے اسلامی بھائیو اور بہنوں اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا پیارا سا یوٹیوب چینل اسلامی ورڈ دوستو آج کا مارا یہاں ویڈیو خاص کر کے ہماری اسلامی ماں اور بہنوں کے لیے ہے وہ مہربانی کر کے اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں اور اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد آگے پھورورڈ کر دیں تاکہ ہاں ویڈیو زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچ سکیں تو چلیے دوستو شروع کرتے ہیں دوستو ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی محفل میں صحابہ کرام سے یہ سوال کیا کہ عورت کے لیے سب سے بہترین چیز کیا ہے دوستو اس بات پر سب خاموش رہے اور کسی نے بھی کوئی جواب نہ دیا تو مولا علی رضی اللہ عنہ اٹھے اور اپنے گھر جا کر خاتون جنت حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ سے یہی سوال کرتے ہیں تو آپ فرماتی ہیں کہ ایک عورت کے لیے سب سے بہتر یہ ہے کہ اس کو کوئی گیر مرد نہ دیکھی حضرت علی رضی اللہ عنہ یہ زواب سن کر بہت خوش ہوئے اور پھر یہی زواب واپس جا کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پیس کیا دوستو اس کا حوالہ ہے فتاوہ رزویہ جلد نمبر نو صفہ نمبر اٹھائیس دوستو عورتوں کے لیے ایسا لباس جس سے کی اس کے جسم کی حیبت ورنگت سمجھ میں آئی پہننا حرام ہے اور ایسے لباس کو حدیث پاک میں ننگا لباس پھرمایا گیا ہے دوستو اس کا حوالہ ہے اسلام میں پردہ صفہ نمبر نو دوستو بعض عورتیں گیر مردوں سے چوڑیا پہنتی ہیں مہندی لگواتی ہیں یہ حرام ہے گیر مرد کو ہاتھ دکھانا حرام اس کے ہاتھ میں ہاتھ دینا حرام اور گھر کے جو مرد اس پر راجی ہوں تو وہ دیوس یعنی عورتوں کے دلال ہیں اس کا حوالہ ہے فتاوہ رزویہ جلد نمبر نو صفہ نمبر دوی سو آٹھ دوستو بہت ساری عورتیں ہیں جو چاہتی ہیں کہ مجھے گیر مرد دیکھیں آج کل تو دکھانے کے لیے بناب سنگار کیا جاتا ہے کہیں شادی میں جانا ہوا بازار مارکٹ میں جانا ہوا تو وہ اس طرح سے بناب سنگار کرتی ہیں کہ بوچھو مت دوستو جو عورت اس لیے بناب سنگار کرتی ہیں کہ اسے گیر مرد دیکھیں تو دوستو ایسی عورت پر اللہ اور اس کے رسول کی لانت ہوتی ہے یہی پر اگر ایک عورت اپنے سوہر کے لیے بناب سنگار کرتی ہیں کہ میں اچھے لگوں اور میرے سوہر کسی گیر عورت کے طرف مائل نہ ہو تو اس کے بناب سنگار کرنے کا بھی سباہ ملے گا دوستو ایک عدیس میں ہے کہ عورت کا اندے سے بھی پردہ کرنا ویسے ہی واجب ہے جیسے کی آنکھ والے سے اس کا حوالہ ہے فتاوہ رجویہ جلد نمبر نو صفہ نمبر دو سو ستر دوستو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب کوئی گیر مرد اور عورت تنہائی میں ملتے ہیں تو ضرور وہاں تیسرا سیطان ہوتا ہے اس لئے جن عورتوں کی سوہر نہ ہو ان کے قریب نہ جاؤ کیونکہ سیطان تمہاری رگوں میں کھون کی طرح دوڑتا ہے دوستو اس کا حوالہ ہے تیرمیجی سریف جلد نمبر ایک صفہ نمبر ایک سو سالیس اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ اللہ ہماری اسلامی ماں اور بہنوں کو نیک ادھائیت دے اور صراط المستقیم کی راستے پر چلنے کی توفق دے آمین ویڈیو اچھا لگے تو لائک کریں اور اپنے دوستوں میں بھی اس ویڈیو کو سیر کر دیں اور اگر آپ نے ابھی تک ہماری اس چینل اسلامی قرار کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ابھی سبسکرائب کر لیجئے کیونکہ دوستو ہمارا روز آپ کی خدمت میں ایک نئے ویڈیو لے کر حاجر ہوتے ہیں تو چلیے دوستو ملتے ہیں کل ایک نئے ویڈیو کے ساتھ خدافید